سلام علیکم دوستو بغیر کسی ایجنٹ کی کیا سچ میں آپ پاکستان سے ٹرکی کا ورک پرمٹ صرف بہتر ہزار روپے میں اپلائی کر سکتی ہیں بہتر ہزار روپے میں ٹرکی کا دو سال کا ورک پرمٹ یا پھر پانچ سال کا ورک پرمٹ آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتی ہیں بغیر کسی ایجنٹ کی مدد لیے تو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب ضرور کریں ٹرکی کے ورک پرمٹ کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتی ہیں اور اس سے بھی کم لوگ ٹرکی کا ورک پرمٹ اپلائی کرتی ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ٹرکی کا جو ویزٹ ویزا ہے اور ٹرکی کا جو ورک پرمٹ ہے ان دونوں کی فیس میں بہت ہی زیادہ فرق ہے اگر ٹرکی کے ویزٹ ویزے کی فیس کی بات کرے تو تقریباً آئی تنک اسی ڈالر ہے یا پھر نبی ڈالر ہے لیکن اگر ورک پرمٹ کی بات کریں تو ورک پرمٹ جو ہے تین سو چالیس اور تین سو ستر اس کی ویزا فیس ہے ڈالر تو یہ بھی ڈیپینڈ اون ویزا کٹیگری کے آپ کی ویزا کٹیگری کونسی ہے لیکن تین سو سے اوپر ہی فیس ہے تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ویزٹ ویزا اور ورک ویزے میں کتنا زیادہ فرق ہے فیس کا اور ایک بات کہ پاکستانی کیوں نہیں ٹرکی کا ورک پرمٹ اپلائی کرتے اس کا ریزن یہ ہے کہ ٹرکی کے اندر سیلری اتنی اچھی نہیں ملتی سودیا میں دبائی میں آپ اچھی پیسے کمال لیتی ہیں لیکن ٹرکی میں آپ اتنی اچھی سیلری نہیں لے سکتے یہ ایک سب کو معلوم ہے کہ ٹرکی کے اندر سیلری اچھی نہیں ملتی دوسرے نمبر پر جو سب سے مین ریزن ہے ٹرکی کا ورک پرمٹ اپلائی نہیں کیا جاتا اس کا ریزن یہ ہے کہ کسی بھی کٹیگری کے ویزے کے اوپر جاتی ہیں ٹرکی میں وہ ٹرکی کے اندر نہیں رکھتے وہ ٹرکی سے آگے یورپ کی طرف موگ کر جاتی ہیں یہی ریزن ہے کہ پاکستانی جو ایجنٹ ہیں اور پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں جو یورپ جانے کے خواہش مند ہیں وہ ٹرکی کا ورک ویزا اپلائی نہیں کرتے یہ بات آپ تمام دوستوں کے سامنے ہے کہ ٹرکی میں جو سیلری ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے آپ بات کرتے ہیں کہ آپ اپلائی کس طرح کر سکتی ہیں ٹرکی کا جو ورک پرمٹ ہے وہ باقی کنٹری کی طرح ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویزا کس کٹیگری کا ہوگا اور ہم کس طرح اپلائی کر سکنگے اور ہمیں کس طرح پتا لگے گا کہ اس وقت ورک ویزے اوپن ہیں ٹرکی کے ورک ویزے پورا سال ہی اوپن رہتے ہیں آپ سال کے کسی بھی ٹائم اپلائی کر سکتی ہیں بس یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی لائک ایسی کمپنی کوئی ایسی فیکٹری کوئی ایسا ورکر ڈونڈنا ہے جو آپ کو وہاں پر کام کے لیے انوائٹ کرے لائک انویٹیشن بیجے کہ آپ یہاں پہ آئیں آپ کو یہ کام دیا جائے گا اتنی سیلری دی جائے گی ایک کونٹریکٹ لیٹر ہوتا ہے جو آپ انٹرنیٹ کے اوپر ہی اس کے ساتھ وہ کونٹریکٹ سائن کرتے ہیں اور اس کونٹریکٹ کی مدد سے ہی آپ کو دو سال کا یا پانچ سال کا ویزا دینا پڑتا ہے جو دو سال کا ویزا ہے اس کی فیس الگ ہے اس کی ریکوارمنٹ الگ ہے جو پانچ سال کا ویزا ہے اس کی فیس الگ ہے اور اس کی ویزا ریکوارمنٹ الگ ہے ترکی کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ترکی سے ایک کونٹریکٹ بنوانا ہے وہ کونٹریکٹ کسی بھی کٹیگری کا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے آپ اس کا کسی بھی ٹرکی سٹیزن سے جو یہ کام کرتا ہو یا اس کا کوئی آگے کام کرنے والا ہو آپ اس کی مدد سے ایک کونٹرکٹ بنائیں گے جو کونٹرکٹ ہوگا وہ ایک سال کا ہوگا کیونکہ ایک سال کا ہی کونٹرکٹ میکس ٹو میکس بنتا ہے تو آپ اس ایک سال کے کونٹرکٹ کو بعد میں آسانی سے تبدیل کروا سکتے ہیں پاکستانیوں آئی ہوپ آپ کو اس بات کا پتا چل گیا ہوگا کہ ٹرکی کا ورک پرمٹ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے اس کی کیا ویزا فیز ہے اس کی کیا ریکوارمنٹ ہے کتنی دیر کا ویزا ہوتا ہے اور آپ نے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے کہ آپ کو ورک ویزا آسانی سے ملتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستو تک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو پلیز انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں لنک ان دا ڈسکرپشن اور سب سے اہم بات جتنے بھی پاکستانی اس چینل کے اوپر ہیں جتنے بھی دوست ایسے ہیں جن دوستوں نے اٹلی سیزنل نان سیزنل ورک پرمٹ اپلائی کیا ہے اور ابھی تک انہیں کوئی بھی ریزلٹ نہیں ملا تو تمام دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جدو ہمارا دوسرا چینل ہے ٹیچ ویزا پنجابی پنجابی آپ اسے ایک بار ضرور فالو کر لیں اسے ایک بار ضرور ویزٹ کر لیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب بھی نئے ویڈیو اٹلی کے رلیٹڈ اپلیڈ کی جائے گی کیونکہ ڈیلی بیسز پہ وہاں پر ویڈیو اپلیڈ کی جاتی ہے پاکستانی ٹائم رات کو نو بجے اٹلی سے آئی ہر ایک اپ ڈیٹ ہر ایک ورک پرمٹ ہر ایک نولا اس تک کے بارے میں آپ کو انفرم کیا جاتا ہے تو پلیز آپ اس چینل ٹیچ ویزا پنجابی کو ایک بار ویزٹ ضرور کریں اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک آگے شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ